دوستو بات کرتے ہیں ایک ایسے پرندے کے بارے میں جو رنگ کا کالا ہے لیکن آواز کا بڑا ہی آلہ ہے اپنی سریلی آواز سے سب کو مائل کر لیتا ہے اس پرندے کا نام ہے کوئل جسے انگریزی میں ککو بھی کہتے ہیں کوئل کا سائنٹیفک نیم ایڈائی نیمس ہے چھارکھنٹ اسٹیٹ کا راج پنچھی ہے کوئل کی دنیا بھر میں ایک سو بیس سے زیادہ پرچاتیاں پائی جاتی ہیں زیادہ تر پرچاتیاں ایشیا افریقہ میں پائی جاتی ہیں انڈین سب کوئنٹینٹ بھارتی اپ مہدیب میں پائی جانے والے کوئل کا رنگ کالا میڈیم سائز کا پرندہ ہے مادہ کوئل کا شریر دھبے دار کالے رنگ کا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کوئل کے کچھ انوکھے تتوں کے بارے میں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے تو ہم نے کوئل کے انوکھے تتوں کو فور پوائنٹ میں ڈسکسٹ کیا ہے ایک انچولیکچول ترطیب کے تحت پوائنٹ نمبر ون کوئل کی جس مدھور سوریلی آواز کے آپ دیوانے ہیں وہ آواز نر یعنی میل کوئل کی ہوتی ہے اور فیمیل کوئل کبھی نہیں گاتی کیول نر یعنی میل کوئل ہی گاتی ہے پوائنٹ نمبر ٹو کوئل کا مائیگریشن پرواز جیسا کی آپ دیکھتے ہوں گے کوئل نورت انڈیا میں کیول گرمی کے موسم میں ہی دیکھی جا سکتی ہے جو لوگ رولل ایریا میں رہتے ہیں وہ اس کو نوٹس کر سکتے ہیں کیونکہ کوئل کو چمکیلی تیز چلچلاتی دھوپ اور گرمی کے موسم میں رہنا بہت پسند ہے کوئل کا مائیگریشن بڑا ہی مشہور اور معروف ہے کوئل نورت انڈیا میں مارچ اپریل کے مہینے میں دستک دیتی ہے یہی پر انڈے دیتی ہے بچے نکلواتی ہے بچوں کی پرورش بھی یہی پکراتی ہے اور ویاسک ہونے پر ساتھ واپس لے کر سپٹیمبر سے اکٹوور میں ساؤتھ انڈیا کی طرف لانگ مائیگریشن کر کے چین نیسری لنکا کی طرف روانہ ہو جاتی ہے پوائنٹ نمبر تین کوئل کبھی بھی اپنا گھونسلہ نہیں بناتی کیونکہ کوئل نیڈ پیراسائٹ فیملی میں آتی ہے ایک مادہ کوئل ایک رپروٹیکٹیپ پیریوڈ کے دوران بارے سے بیس انڈے دیتی ہے اور سب ہی انڈے کووے کے گھونسلے میں رکھتی ہے رپروٹیکٹیپ پیریوڈ کے دوران مادہ کوئل اپنے انڈوں کو رکھنے کی فراق میں کووے کے گھونسلے کے قریب پیڑ کی کسی ساخ پر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے اب میل کوئل یعنی نر کوئل کووے کو بری طرح چڑھا دیتا ہے اور کووہ کرود میں آ کر اس کے پیچھے اڑنے لگ جاتا ہے نر کوئل کووے کو دور لے جاتا ہے اسی دوران موقع پا کر پہلے سے تیار مادہ کوئل اپنے کام کو صفائی سے انجام دیتے ہوئے کاروہ کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے کووے کے انڈوں کو گرا کر اپنے انڈے رکھ دیتی ہے اب کوئل یہاں سے تیجی سے فرار ہو جاتی ہے ادھر جب کووہ باپس آتا ہے تو انڈوں پہ آ کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور ان پہ تب تک بیٹھا رہتا ہے جب تک ان سے بچے نکلتے ہیں اور پھر بچوں کی پرورش میں لگ جاتا ہے پوائنٹ نمبر فور جو اس ٹاپک کا آخری پوائنٹ ہے کووہ انڈوں سے بچے نکالتا ہے اور پوری محنت اور ذمہ داری کے ساتھ بچوں کی پالن پوشان کرتا ہے اور پرورش میں لگ جاتا ہے اسی پرورش کے دوران ایک دن بچے بھی نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب انڈے ہی کووے کے نہیں تھے تو بچے کیسے ہوتے کووہ اکیلا دیکھتا رہ جاتا ہے اس پلاننگ کے تحت کووے سے انڈے سے بچے نکلواتی ہے اور اس سے ہی پرورش کرا لیتی ہے بچوں کی اور گھونسلا بھی کووے کا ہی استعمال کرتی ہے کوویل اپنی فطرت سے یہ سارا کام بڑے ہی سلیکے سے کووے سے لے لیتی ہے اور دوستو یہ تھی جانکاری کوویل کے کچھ انوخی تتوں کے بارے میں اگر جانکاری اچھی لگی تو ریسپونس دیں کوویل اچھا جانکاری 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 ا